بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویپن لوٹ تھرٹین ویپن لوٹ تھرٹین میں آپ لوگوں کو کشامدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس میں آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ امریکہ نے سعودی عرب کو جہاد بیچ دیئے امریکہ نے یوپرین کو اسلحہ بیچا ہے امریکہ نے پاکستان کو ایف سکسٹین بیچے تو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ بھی کبھی کسی ملک سے اسلحہ کھریدتا ہے یوں تو امریکن نیوی کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر خطرناک جیٹس موجود ہیں کیا امریکہ اپنی نیوی کے لیے کسی دوسرے ملک سے جہاز کرید سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یو ایس نیوی یوں تو اپنے نیوی کے لیے ایف تھرٹی فائیو جیسے خطرناک تیارے کو بھی استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایف ایٹین ہارنیٹ جو کہ دھائی خطرناک اور تیز تین فائیٹر جیٹ سمجھے جاتا ہے اس کو بھی استعمال کرتی ہے تو کیا یو ایس نے کبھی کسی دوسرے ملک سے بھی جہاز کرید آئے جی ہاں آج ایک ایسی کبھر نیکہ کا سامنے آ رہی ہے جس پر آپ بھی بہت حیران ہوں گے کیونکہ ایڈین میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یو ایس ان کا سپر سونک سکس جنریشن جیٹ کھرید رہا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک ہی سنا میں تیجس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک انتہائی ملک خطرناک دنیا کے بہترین سکس جنریشن جیٹ ہے اور اسے امریکہ نے کریدنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو مجھے تو لگتا ہے اس میں امریکہ کی کچھ یال ہے کیونکہ چین پہلے دوسرے ملکوں کی کاپی کرتا تھا اب دیکھنے کو ملے گا کہ امریکہ بھی اس سپر سونک جیٹ کی کاپی بنا لے گا جس سے امریکہ سکھ جنریشن اپنا تیارہ بنائے گا تو چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے سلسی اے تیجز کے اوپر بیسٹ یہ لیڈ ان فائٹر جیٹ ٹرینہ یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی نیوی کی ریکوائرمنٹ کے لیے آفر کیا گیا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا کہ انڈیا نے اپنے سپر سونک سکس جنریشن تنراغ تیارے کو یو ایس نیوی کے لیے آفر کیا ہے جو کہ یو ایس نیوی اپنی ایئر فورس کی تریننگ کے لیے استعمال کرے گی بیسیکلی یہ جہاز ابھی تک بن کر تیار بھی نہیں ہوا اور ابھی تک یہ اپنی نیوی میں شامل نہیں کر سکے اور دوسروں کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ یہ جیٹ بنے گا پی یا نہیں لیکن یہ آفر تو امریکوں کو بھی کر رہے ہیں بہرحال آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں